بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں گاہربرٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پنجاب سمبلی کے ایوان میں چوروں اور نشیعوں کے تذکرے ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ ہنگامہ رہی بھی ہوئی ہے وہ کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے ماں کو آپ کے ساتھ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے ایک ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے تقریباً ایک سو پینتیس صفات پر مبنی وہ پوری رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ انٹی سٹیٹ الیمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف جو ہیش ٹیک بنتے ہیں اس میں یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور وہ سارے کے سارے انٹی سٹیٹ ڈیکلیئر کر دی گئے ہیں اچھا اب وہ جو انٹی سٹیٹ ڈیکلیئر کیے گئے ہیں لوگ وہ بہت سیادہ ہیں اس پہ سیاست دانبی ہیں اس پہ ٹی وی چینل بھی ایمن ہے یعنی آپ دیکھیں نینٹی ٹو نیوز کا نام اس پہ شامل ہے عزمہ بخاری صاحبہ کا نام شامل ہے سیٹی فورٹی ٹو کا نام شامل ہے سائمہ فاروق ہیں مریم نواز کی وہ پرسنل سیکرٹری ہیں ان کا نام شامل ہے اور اس کے علاوہ بشرا گوھر کا بھی سنا نام شامل ہے ایک ہماری بڑی معروف انکر ہیں ان کا بھی کہیں سنا ہے نام آیا ہو ہے تو یہ وہ سارا معاملہ ہے یہ ایک چکر کیا ہے اس پہ جب شازیب خانزادہ صاحب نے فواج چوہی صاحب سے بات کی جن کے منسٹری نے یہ سارا ڈیٹا کٹھا کیا اور اس کے بعد اس کو جیری کیا گیا تو اس پر ان سے بات کی تو پھر فواج چوہی صاحب جو ہیں انہوں نے الٹا ان کی حب الوطری کے اوپر کوسچن کرنا شروع کر دیئے لیکن اصل بات جو فواج چوہی صاحب ملہب ماں نے بھی گئے وچو وچو ظاہر ہے سمجھدار آدمی ہیں وہ کوئی ملہب کوئی کیا کہنا چاہیے ان کو کہ میں نام نہیں کسی اور کر لینے چاہتا اس طرح کے کریکٹر نہیں ہیں سمجھدار آدمی ہیں وہ وچو جمانوی گیسن کے ہم سے گلتی ہو گئی ہے لیکن اپنی زبان سے اس بات کا اقرار وہ نہیں کر پا رہے تھے کہ جناب یہ جو کچھ ڈیٹا کٹھا کیا گیا یہ ہپ ہیزٹلی کٹھا کیا گیا اور لے پاپ ہوتی کی گئے جس کے ذمہ بھی انہوں نے کام لگایا تھا انہیں جنابیں درو درو پھڑ کے چیزہ پوریاں کر کے ایک سو پینتیس افیل جا گئے سامنے رہتے پتہ نہیں اس کام میں پاکستان کی کتنے پیسے لگے پتہ نہیں یہ کیوں حکومتیں کرتی ہیں لیکن یہ کام ہوا ہے اب وہ جو فاچہ علی صاحب نے کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فاچہ علی صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب ہیشٹیک ہے ایک چل رہا فرض کرتے ہیں کوئی ہیشٹیک ہے انٹی پاکستان کوئی ہیشٹیک ہے اس میں کسی بندے نے جو پاکستان کا ہے اور اس نے وہاں پر جا کے اس ہیشٹیک کے خلاف ہی بات کی یہ بھی شک تو پھر بھی اس یہ جو ہم نے ڈیٹا کٹھا گیا اس میں اس کا نام آ گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ اس سینٹیمنٹ کوئی نہیں پڑھے یہ اس کا مطلب ہے کہ جو بندے بھی آپ نے اس کام کے اوپر لگائے ہوئے تھے آپ نے تو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ڈونڈنے ہیں جو ٹویٹر کے اوپر بقایہ طور پر سرگرم ہیں تو وہ انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ڈھونڈنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کوئی بات کو پڑھے تو صحیح پہی کہہ کیا رہا ہے مثال کے طور پر افغانستان کا بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوئے آپ کے سامنے ہیں اور یہ مسئلہ ساڑے گلے پہ آیا ہے بقاعدہ طور پر اس میں ہماری ماضی کی قمتوں کی بہت زیادہ غلطیاں گناہ جرائیں ہیں بقاعدہ میری نظر کے اندر جنرل دیا سے شروع ہو کر تو یہ اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن جو پاکستان کے رہنے والے ہیں جو پاکستانی ہیں انہوں نے ٹیڈنے لوگ گوڑے دے چنگے نہیں ہو سکتے نا ٹھیک ہے ٹیڈنے لوگ گوڑے دے چنگے نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت کہ بندہ جو ہے وہ اپنے پیٹ کی فکر پہلے کرتا ہے اور ٹرانگوں کی بات میں کرتا ہے یہ ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں اپنے ملک کی زیادہ فکر ہے سانو افغانستان تھی اندھی فکر نہیں فکر ہمیں ہے لیکن ہمیں اپنے ملک کی سب سے پہلے فکر ہے اچھا اب وہاں پر کوئی ہیشٹیک بنا ہو کہ جناب وہاں پر پاکستان کے خلاف بات ہو رہی اور کوئی اے بی سی بندہ بسرے چلے میں ہی فرض کریں وہاں پر اس ہیشٹیک کے خلاف لے دیتا ہوں کہ جناب یہ جو آپ نے بکواس شروع کیوئی ہے یہ غلط ہے اس پر میں کوئی اپنا کومنٹ دیتا ہوں تو یہ جس طریقے سے انہیں ڈیٹا کٹا کیا ہے اس میں میرا بھی نام آ جگہ یہ انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ہے اب اس کو آپ نے پبلک کر دیا دنیا بھر میں وہ پھیل گیا جن کے نام آیا وہ چارے وضاحتہ دیں دے پھر دینے کے پائنے ساتھ نہیں 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 یہ غلطے گیا دیکھو یہ غلطے گیا تو اس سے وہ کریڈیبلیٹی جو ہے وہ کوئیسٹن ہو گئی ہے جو کہ کریڈیبلیٹی بنانا چاہ رہی تھی حکومت یا جو ان کی خواہش تھی یا ریاست کی خواہش تھی کہ جناب ہم بتائیں کہ یہ جو ٹویٹس ہیں یہ ہمارے خلاف کیے جا رہے ہیں اور انڈیا سے کیے جا رہے ہیں اصل زور یہ تھا کہ انڈیا سے کیے جا رہے ہیں یا فغانستان سے کیے جا رہے ہیں تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ ایک مثال کے طور پر ایک صفحہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو گیارہ ہے اس صفحہ کو پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صفحہ ہے مارچ کے مہینے میں یعنی اسی سال مارچ میں جب یہ گلانی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ریزلٹس آ رہے تھے اس دوران میں کہیں یہ ایک ہیش ٹیک بنا اب عوام سمیش نہیں ہوگی اچھا اس کے اوپر ظاہر ہے جب یہ ہیش ٹیک بنا تو جو چینل ہیں مثال کے طور پر نائنٹی ٹو ہے وہ اتنا نہیں دیکھا جاتا ون پوائنٹ فور ملین اس کے ٹویٹر پر فالورز ہیں یا سیٹی فورٹی ٹو ہے یا اور بھی لوگ اس میں اپنا جا کے حصہ ڈالتے ہیں تو وہاں پر کسی نے پولٹیکل بات کر دی مثالہ عزمہ بخاری صاحبہ نے پولٹیکل بات کی سائمہ فروق صاحبہ نے پولٹیکل بات کی امار مسعود صاحبہ ہیں انہوں نے کوئی پولٹیکل بات کی ہیش ٹیک وہ کر دیا اسی طرح باقیوں نے بھی اپنی خبر کو پہنچانے کے لیے دوسروں تک اس میں ہیش ٹیک استعمال کر لیا تو اب انہوں نے اس کو انٹی سٹیٹ ڈیکلیر کر دیا اپائنٹ اسی لبنے نے تاڈیج بیٹھے گدار کون نے جو انڈیا کی بات کر رہے ہیں جو انڈیا کی چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں ان کے بیانیوں کو پرموٹ کر رہے ہیں جو افغانستان کے بیانیوں کو پرموٹ کر رہے ہیں تو اسی اول لبنڈ بیٹھے سو آپ نے تو یہ بھی حرکت کیا یہ گدار ہے اگر سینڈر میں حکومت ہار جاتی ہے تو جو جیتے ہیں وہ گدار ہے یا جو اس یہ پاکستان کے اندر کوئی نیا نہیں ہے یہ گداری کے سیٹیفکیٹ جو ہے نا یہ بڑے مدد سے دیے جا رہے ہیں لوگوں کو انہوں نے تو محلب کیا کہتا ہے سیکیورٹی رسک قرار دے فاطمہ جناہ کو بھی بیند زیر بٹو کو بھی سیکیورٹی رسک آ جاتا تھا تو یہ سیاست کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یار بس کر دے گدار گدار کھڑڑ رہا بدا نہ جے فواج چوئی صاحب کو چاہیے کہ جن صاحبان نے یہ کام کیا جن کے ذمہ بھی انہوں نے لگایا ہوا تھا ظاہر ہے انہوں نے کسی کو دو چار پائنٹ دس بیس لوگ جو ہیں اس کام کے اوپر متین کیے ہوں گے اور یقینی طور پر جو میری تلات ہے یہ کسی کو انہوں نے ایک قسم کا اٹھیکہ دیا تھا کہ یار سان لب دیو تو انہوں نے لے پاکوٹی کر کے لے آگے تھے حکومت پاکستان نو دیتا اور انہوں نے اب ایک سو پینتیس افہ کون پڑے گا بھا گے جنار یہ نہیں کم از کم یہ جو اتنے محروف مصروف منسٹرز ہیں خاص طور پر فواج چوزی صاحب بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں میں جانتا ہوں ان کو اور میں ان کی نیت پر بلکل شبہ نہیں کر رہا میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا یہ بلکل کلیر کر دوں میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں وہ نیت دا پیڑا نہیں ہے سیاسی طور پر انسان کی ہو سکتا ہے آپ اسے ڈیفر کرتے ہوں میں بھی ڈیفر کرتا ہوں ان کے ساتھ بہت سارے ایشیوز کے اوپر لیکن وہ بندہ بدنیت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک روشن خیال پاکستان چاہنے والا آدمی ہے لیکن انتھلے سارے سارے جیڑے نے زیاو لکھ دی دور دیا پرتی ہیں وہ بچارہ کی کرے ٹھیک ہے پرویم شروع کے دور کی برتی ہیں وہ بچارہ کی کرے تو وہ انہوں نے کچھ اس طرح کام کر دیا لیکن میری عرض یہ ظہر ہے کہ پھر اس غلطی کو صداریں اس کو ٹھیک کریں آپ افغانستان کے ایشیو کے اوپر انڈین بیانیاں تلاش پھلانے والے لوگوں کو انٹی سٹیٹ ڈیکلیئر کریں بلکل ٹھیک بات آپ افغانستان کے ایشیو کے اوپر افغانستان کی جو بیانیاں ہے اس حکومت کا یعنی افغانی حکومت کا اس کو جو پرموٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ کاروائی کریں ان کو انٹی سٹیٹ ڈیکلیئر بے شک کریں لیکن یار کوئی سینٹیمنٹ پڑھو دے سینا اگر اس میں جا کے کوئی بندہ لکھ دے کہ جناب یہ پاکستان جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے آپ کا یہ بیان غلط ہے آپ پاکستان پر غلط اعظام لگا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ کہتے ہیں چونکہ ہیش ٹیک میں آگیا لہٰذا آگیا تو پاہین کی معذر کے ساتھ یہ لیپپ ہوتی ہے یہ ڈنگٹ پا ہوا ہے اور لوگوں کو خامخواہ ان کی زندگیوں میں ایک ان کو کوئیسچنیبل ان کی لائلٹی کو ٹورڈز ڈیئر ہوم لینڈ جو کہ پاکستان دا رہا ہے ہمارا ملک ہے اس حوالے سے آپ ان کو خامخواہ کوئیسچنیبل آنسر ایبل کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہاری گنود آفدہ پھرے یار میں انجدہ نہیں گا قسمہ کھاندہ پھرے یہ رویہ غلط ہے ویسے پی ٹی کی گورنمنٹ نے یہ سیاست کے اندر یہ ٹرینڈ متعرف کروایا کہ جو ان کی بات نہ مانے جو ان کے بیانی کو آگے لے کے نہ چلے جو پوزیشن کی بات کو بہتر سمجھ لے انہوں لفافہ صافی کہہ دیں دیں اور جو ان کی بات کو مانے اس کو جانسار کر دیتے ہیں تو یہ اس قسم کے جو ہے نا یہ ٹرینڈ اور اس قسم کی گورتو اس کی پائنئر جو ہے وہ ریسنٹ ہسٹری کے اندر تو پی ٹی ای ہے اس سے پہلے نون لیگ ویسے ایک کام کر دی رہی ہے اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں نون لیگ بھی اس طرح لوگوں کو انٹی پاکستان ڈیکلیئر کرتی رہی ہے آپ اگر پرانی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں نواز شریف صاحب کی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر آپ اس دور کے حبارات نکال کے دیکھ لیں جب پپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اٹھ کھڑکے دا ویرسی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کس کو کیا ڈیکلیئر کر رہا ہے تو یہ وہ چیز تب اتنی زیادہ پھیلائی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ تب ٹولز آف انفرمیشن جو تھے وہ بڑے محدود ہوتے تھے اب ہر بندے دے آتی جو پائی جی وہ آپ ٹیٹر بڑھے ہیں پہ ہیں نا جو مرضی وہ ٹویٹر پر بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کسی کو فتوے دیتا ہے کسی کی زندگی جو سٹیک پہ آ جاتی گیا بہت سارے ایسے معاملات سوشل میڈیا کی طرح سے وجہ سے آئے ہیں بھر کہنا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو نون لکھ کر رہی تھی وہ ہی پی ٹی کہا رہی تھے فرق دستو فرق فرق کیا ہے آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا گیا آپ تو فرق ڈالنے آئے تھے نا تو فرق ویسے آپ نے معیشت کو کافی ڈال دی گیا ہے مطلب لوگانوں روٹی کھانی کو کئی ہوئی لیکن یار کچھ خدا کا خوف کرے اپنی جو غلطیاں ہیں اس کو تسلیم کرنا ہی سمجھداری بھی ہوتی ہے اور بہادری بھی ہوتی اسی طرح سے انسان آگے سیکھ سکتا ہے خیر یہ الگ بات ہے کہ اب آپ نے نہیں سکنا تو آپ کی مرضی ہے فرسید ارزی کر سکنا ہے پہنی آتھ جوڑ کے ایسا بہت ساڑے کل کوئی اختیار نہیں ہے پنجاب سمبلی میں جو نشائیوں اور چوروں کا تذکرہ ہوا وہ واقعہ کچھ یوں آیا کہ مسلمی نواز کے ایک ایمپنگ ہیں ملک ارشد سائیوال سے وہ بڑے جذباتی سے آدمی ہیں اور نون لیگ کے ان جذباتی لوگوں میں شامل ہیں جو نواز شریف کے بیانی کے اوپر شاید نواز شریف سے زیادہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو جانتا ہوں کیونکہ میں اسمبلی کور کرتا ہوں تو میں جب بھی ان سے ملاؤں تو وہ بڑے جذباتی سے آدمی ہیں آج انہوں نے کھڑے ہو کر جو بات کی نشیات کے خلاف اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ان کا لیڈر جو ہے وہ نشی ہے اس کے اوپر اچھا انہوں نے نام نہیں لیا کسی کا ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے نام نہیں لیا تو میں بھی نام نہیں لیتا انہوں نے بالکل کسی کا نام نہیں لیا کہ فلانا لیڈر فلانا لیڈر انہوں نے کہا جی ان کا لیڈر نشی ہے یہ بات انہوں نے کی اس کے بعد محمود دو رشید کھڑے ہو گئے اس کے بعد جناب پوری کے پوری حکومت کھڑی ہو گئی راجہ بشارہ جیسا تھنڈا تھار آدمی ٹھیک ہے ان کو میں تھنڈا تھار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ ان میں بڑی برداشت ہے وہ کسی بھی بات کو کسی بھی سخت ترین ایشو کے اوپر جو ہے نا بڑے ترکیے کے ساتھ چیزوں کو ٹیکل ٹکل کر کے دو آپ اسے تھنڈ کر دے نالا کریکٹر ہے برف میں لگے ہوئے انسان میں ان کو اکثر کا کرتا ہو تو وہ جو ہے نا وہ بھی گرمی کھا گیا انہوں نے غصے میں کہہ دیا کہ جناب اگر ہم پھر یہاں پر لے کر آئیں گے قرارداد کیونکہ ان کے لیڈر کو تو یعنی نواز شریف کا نام انہوں نے لیا ان کے لیڈر کو تو چور عدالتوں نے ڈیکلیئر کیا سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا اور پھر ہم قرارداد لے کر آئیں گے ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکا کہ اس چور کا اس عوان کے اندر یہ بات رو نے کی پھر نون لیگ والے تب کہ رانہ مشہود صاحب کھڑے ہو گئے خیر جو ہیں اپنا راجہ بشارت صاحب اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ان کو اس طرح کا اتنا شوک ہے تو پھر اسمبلی کے باہر آئیں پھر دہ لینے وہ باوانی ٹنگلندے بندے ہیں اس طرح کر کے آفردن دہ لینے وہ والا پنجابی سٹائل جو ہے وہ اسمبلی کے اندر پورا چلا بڑکا بڑکا ہی وجہیاں پھر رانہ مشہود کھڑے ہو گئے رانہ مشہود نے کہا آیا پھر باہر وحلنے ہیں مدان لا کے وحلنے ہیں اس طرح کی گفتگو ہوئی لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو منشیات ہے یہ پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر لاہور کے اندر بہت زیادہ اس کا استعمال ہے کوئی اب میرا نہیں خیال کہ کوئی محلہ ایسا محفوظ رہ گیا ہے جہاں پر اس کے یہ بھکنا رہی ہو جہاں پر یہ بقیادہ طور پر اس کی سیل پر چیز نہ ہو رہی ہو آپ ڈیفینس چلے جائیں وہاں پر تو ہی منشیات میں تو بہت ترقی کر گئے نا پتہ نہیں وہ آئیس بھی کوئی نشا ہوتا ہے کوئی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں چرس ہیرون اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ تو اب ملہ بینوں تو شاید کوئی لفٹ بھی نہیں کرانا میرے حال اب اس سے بہت آگے کے نشے آگے میں ہیں جو پوری کے پوری دکانے ہیں ایک قسم کی لوگوں کو پتہ ہے کہاں سے ملنے ہیں جو ٹاپ کلاس کالجز اور سکولز ہیں اس میں بچے جو ہیں وہ یہ پیتے ہیں لیکن اس کی طرف ہماری حکومت کا اور ہمارے جو سکول کی یا کالج کی انتظامی ہیں ان کا اس طرف کوئی دھیان نہیں رہتا یہ ایک طرف سلسلہ چل رہا ہے حکومت نشے نوڈیفینڈ کر دی پھر دیئے اپوزیشن چورا نوڈیفینڈ کر دی پھر دیئے اور عوام گیڑیوں دو ہاں پاسے ویہدی کہ ادھر ویہدی کر دی یہ ہو کیا رہا ہے اور جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کو انٹی سٹیٹ ڈکلیر کر کے ان کی حب الوطنی کو چیلنج کر رہی ہے یہ ایک ٹوٹل کیاوس کی صورتحالی ہوتی ہے وہ تب اس طرح کے واقعات ہوا کرتے ہیں مجھے طریق کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب چنگیز خان کی فوجے جو ہیں بلکہ خلاقو خان کی فوجے جو ہیں وہ مارتی چلی جا رہی تھی وہ جو عراق کے اندر حکومت اس وقت مسلمانوں کی قائم تھی تو اس وقت جو بیسے ہو رہی تھی وہاں کے علماء کرام کے درمیان اور نجومیوں کے درمیان وہ جو بادشاہ تھا خلیفہ اس وقت بنا ہوا وہ اپس میں بیٹھ کے یہ بیسے کر رہے تھے کہ نہیں خلاق کود ہی عمرانی لمحہ ہی نہیں کہتے پہنچ سکے وہ دو فرق کرتا تھا ہے پھر وہ جناب بیسے کرتے تھے کہ جناب چان اس طرح کا نکلا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اور جو ہے نا سورج اس طرح نکلا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اور جناب آپ کے چہرے کے اوپر بڑا نور ہے خلیفہ کی طریفے کرتے تھے تو یہ ٹوٹل اس وقت معاملہ چل رہے تھے ادھر و حلاقوں ہاں ماردے لگا رہا سی تو پھر ماردہ ماردہ سارا کوئی شروع ہوند کے نکل گیا یہ ایک معاملہ اس وقت تھا اس وقت پاکستان کے بارڈر کے اوپر جس طرح سے طالبان فتوحات کا سلسلہ ان کا جاری ہے جن کو بعض لوگ بڑا پریز کر رہے ہیں کہ طالبان نے پندرہ صوبے قبضے لے لے کندار بھی پھڑ لیا گورنر اوزدی فورج دیکھو اکیویں بیٹھے انہیں تو بھائی جن یہ کوئی اچھی باتیں تو نہیں ہیں یہ پاکستان کے بارڈر پہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے بارڈر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ میرا خیال ہے اس کے اوپر سیریسلی پوری قومی قیادت کو بیٹھ کر کوئی چور ہے یا نشائی ہے یا انٹی سٹیٹ ہے جو بھی ہے سارے نیک ہیں سارے غلط ہیں جتنے بھی ہیں وہ بیٹھیں قومی سملی کے اندر اجلاس ملاکر وہاں پر پوری ایک ریاستی پولیسی کو واضح کریں اور اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں ادھا تیتر ادھا بٹیر اتھے ہو رہے ہیں سانوکی لگے اس طرح کی نون سیریس گفتگو جو ہے نا وہ ہلاکو ہاں نے پھر آجنہ جے تے پھر بچڑا کسے نہیں یہ میرا خیال ہو سکتا ہے آپ اس کے ساتھ اتفاق نہ کرتے ہو فیل وقت اتنا ہی ملتے ہیں انگلے بھی لاغ